تو ہیلو فرینڈز آپ کا فیسے بہت بہت سواگتہ ہے آپ کے اپنے ہی چینل اس ایمائی پہ اور اس چینل میں ہم آپ کے لیے لیٹس انویسمنٹ آئیڈیاز لے کے آتے ہیں آپ کو نئے نئے سٹاکس میں نویش کی رائے بھی دیتے ہیں اس ویڈیو میں بات کریں گے ایک لارج گیپ کمپنی کی فنانس سیکٹر کی کمپنی کی جس میں بہت بڑی بریکنگ نیوز نکل کر آ رہی ہے اس سٹاک کی کرنٹ مارکٹ پرائس بہت ہی ہائی ہے 12,592 پہ یہ سٹاک کل کلوز ہوا تھا اور اس میں 1.27% کی گرابڈ دیکھنے کو ملی تھی کون سا ہے وہ سٹاک اس کا ہم نام بھی جاننے کے اس کی پاسٹ پرپورمنس بھی چیک کریں گے اور اس کی جو لیٹس نیوز نکل کر آ رہی ہے اس کو ڈیٹیل میں ڈسکس کریں گے دیکھیں گے کہ آنے والے ٹائم میں اس سٹاک کی پرپورمنس کس طرح کی رہ سکتی ہے اور اس کی فنانشل گروہ کیا ہے سب سے پہلے جدی آپ ہمارے چینل پر فورسٹ ایم آئیو پہلے اسے سبسکرائب جرور کریں بیل ایکن کا بٹن جرور پریس کر دیں اس سے آپ کو ہمارے آنے والے ویڈیوز کا جو نوٹیکیشن ہے وہ ملتا رہے گا آپ کو آج کی ہماری ویڈیو اچھی لگی تو اسے لائک بھی کر دیں اور اس ویڈیو کو آپ اپنے فیملی ویمبرز اینڈ فرینڈز کے ساتھ جرور شیئر کریں آئیے سب سے پہلے اس کے سٹاک کی پاسٹ پر فورمنس دیکھ لیتے ہیں پہلے لاسٹ فائیو ڈیز کا ڈاٹا دیکھیں اچھی ٹرینڈ دیکھنے کو ملے گا 3.28% کی ریلی دیکھنے کو ملے گی ون منت کا ڈاٹا دیکھیں تو یہاں پہ بھی 8.60% کی ریلی ہی دیکھنے کو ملے گی کیونکہ سٹاک مارکٹ میں بھی کچھ ٹرینڈر ورسل دیکھنے کو ملا ہے تو یہ جو لارج کمپنی ہے اس میں بھی آپ کو اچھار ورسل دیکھنے کو مل چکا ہے from the lower sport level of 11,000 آئیے آپ 6 منت کا ڈاٹا دیکھتے ہیں تو ابھی بھی اس سٹاک میں 18% کی اراؤنڈ گراؤٹ ہی پائی جا رہی ہے نیگٹیو ٹرینڈ ہی پائی جا رہا ہے جیر ٹیل دیٹ میں آپ دیکھو گے 25% کی گراؤٹ ہے ون یئر میں بھی یہ سٹاک 7% کی اراؤنڈ گراؤٹ ہی شو کر رہا ہے کیونکہ سٹاک مارکٹ میں بھی بولیٹیلٹی تھی last one year میں تو یہ سٹاک بھی بہتی نیچے گر چکا ہے کیونکہ پہلے یہ جو سٹاک ہے بہتی high level پہ پہنچ چکا تھا 18,000 کو cross کر کے 19,000 کو بھی cross کر چکا تھا لیکن اس کے بعد continuously اس کے سٹاک میں downfall ہی دیکھنے کو ملا ہوا ہے آئیے آگے بڑھتے ہیں 5 year کا ڈاٹا دیکھیں گے تو بہتی شاندار ریڈنس شاندار پرپورمنس دیکھنے کو ملے گی 155% کے ملٹی بیک ریڈنس دیکھنے کو ملے گی تو دوستو اسی لئے ہم آپ کو کہتے ہیں آپ اچھے کوالٹی کے سٹاکز کو long term کے لیے hold کریں تب ہی آپ کو ملٹی بیک ریڈنس ملیں گے short term میں profit booking رہے گی اور short term میں volatility رہے گی آپ sundown آتے رہیں گے یہ آپ کو mind میں رکھ کے چل لینا چاہیے لیکن جو اچھی کامپنیز ہوتی ہیں long term میں جرور اچھا پیسہ بنا کے دیتی ہیں جیسا کہ اس سٹاک میں بھی دیکھنے کو ملا ہے maximum بھی اس سٹاک میں multi bag returns دیکھنے کو ملے ہیں 1891% کے multi bag returns دیکھنے کو ملے ہیں تو بہت ہی شاندہ ریڈنس اس سٹاک میں دیکھنے کو مل رہے ہیں لیکن ابھی بھی یہ جو سٹاک ہے اپنے highest level سے بہت ہی نیچے چل سکا ہے بہت ہی بڑے discount پہ آپ کو مل سکتا ہے آئیے جان لیتے ہیں کون سا ہے وہ سٹاک تو آج ہم بات کر رہے ہیں بجاز فنسرب limited کے سٹاک کی اور یہ جو کامپنی ہے فنانس سیکٹر کی کامپنی ہے NBFC سیکٹر کی کامپنی ہے پونے بیسٹ کامپنی ہے and it is focused in lending asset management and management and insurance wealth management میں کام کرتی ہے asset management میں کام کرتی ہے insurance کا بھی بہت ہی بڑا بزنس ہے اور lending کا بھی بہت ہی اچھا اس کامپنی کا بزنس ہے یہ کامپنی 2007 میں شروع ہوئی تھی پونہ بیسٹ کامپنی ہے number of employees اس کے nearly 60,000 ہیں بجاز گروپ کی کامپنی ہے ریبنو دیکھیں تو اس کامپنی کا 68,438 کروڑ کا نکل کر آ رہا ہے جدی اس کے March 22 کے numbers دیکھیں تو یہاں پہ positive growth ہی دیکھنے کو ملی ہوئی ہے ریبنو دیکھیں تو 21% کی growth ہے net income diluted EPS آپ کو 37% کے حساب سے growth ہوتا دیکھ جائے گا margin میں بھی اچھی growth ہے operating income بھی growth شو کر رہا ہے تو latest quarterly numbers بہت ہی positive نکل کر آ رہی ہیں اب دیکھنا ہوگا کہ اس کے June quarter کے numbers کس طرح کے رہتے ہیں کیونکہ پچھلے کچھ سالوں سے COVID کے current اس company کا business بھی impact ہوا تھا لیکن اب clearly March 22 میں recovery دیکھنے کو ملی ہوئی ہے تو اس کے numbers ہم June کے بھی checker جرور کریں گے تو آئیے اس stock کی ایک بہت بڑی breaking news نکل کر آ رہی ہے تو دوستو پچھلے کچھ دنوں سے پچھلے کچھ سالوں سے یہ stock کے لیے اس کے board نے بہت بڑا decision لے لیا ہے آئیے دیکھ لیتے ہیں کیا decision ہو سکتا ہے تو دوستو اس company کی میٹنگ ہونے جا رہی ہے اس میں یہ company جو وہ سٹوک سپلیٹ کر سکتی ہے آئیے اس news کو ڈیٹیل میں چیک کر لیتے ہیں تو دوستو بج کرے گی of the company 's equity shares دو دو سٹوک سپلیٹ ایک company increases its number of outstanding shares by reducing the price of each share without affecting the firm's overall market capitalization تو دوستو سٹوک سپلیٹ کے ساتھ کیا ہوتا ہے کوئی market valuation میں فرق نہیں پڑتا ہے لیکن سٹوک کی پرائیس کام ہو جاتی ہے سٹوک affordable ہو جاتا ہے لیوکریٹی بڑھ جاتی ہے سوری number of shares بھی بڑھ جاتے ہیں the proposal will be taken for the approval by the board of directors for the subdivision of the equity shares of the company of the face value of rupees 5 age on the 28th July 2022 तो یہ ڈوٹ آپ کو جرور note کر लेनी चाहिए जदी आप इस stock long term के लिए hold कर रहे तो आपको बहुत हो सकता है आपके number of shares multiply हो सकते है इसके बहुत बहुत पुली paid bonus equity shares to the shareholders तो इसके साथ ही यह company bonus equity share को भी जो है issue करने का proposal consider कर सकती है दोनों ही positive news है जदी bonus share मिलते है तो भी share holder को फैदा होगा जदी stock split मिलता है तो भी share holder को फैदा ही होगा और इसके June quarter earnings है भी उसी दिन ही discuss की जाएंगी तो ये सारी note कर ले चाहिए आपको 28th July that is Thursday तो आज 26th July है कल शोड़ के परसों इसके numbers भी declare हो जाएंगे stock split का जदी decision होगा भी declare हो जाएगा बोनस issue होगा भी declare हो जाएगा जदी कोई company ने dividend देना होगा तो भी declare हो जाएगा तो बहुत positive news इस stock में आ सकती है इसके investors को अच्छा फाइदा हो सकता है तो मौका है इस stock accumulate करने का क्योंकि दोस्तों आपको पहले ही बता है जो अच्छी companies है जो फंटा स्टॉंग स्टॉक स्टॉक है वो ही आपको long term में बढ़िया returns दे सकते है तो इस stock quality के stocks को long term के लिए होल्ड करें और बजाज फिंसर भी बहुत अच्छी company है फंटामेंटली एक strong company है इसमें आपको नवेश के लिए जो है वो जुरूर मौका शोड़ना नहीं चाहिए अच्छे डिसकाउंट पर ये stock आज कल आपको मिल सकता है अभी तक जदी आप हमारे चैनल के साथ नहीं जुड़े हो इसे सब्सक्राइब जरूर कर ले बेल लेक लेक बटन प्रेस करें इससे करें